دوستو تاغوتی طاقتوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ مسلمانوں سے ان کا مذہب اور سب سے بڑھ کر مسلمان جن جن چیزوں کی قدر کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو چھین لیا جائے یا پھر ان کی شکل ہی ایسی بنا لی جائے کہ انسان مارے ڈر کے اور مارے شرم کے ان پر نہ تو عبادت کر سکے اور نہ ہی ان کے ساتھ اپنے دین کی کسی بھی عبادت کسی بھی ریچول کو کنیکٹ کر سکے زیر نظر ویڈیو کے اندر بھی آپ ایک ایسی ہی جائے نماز دیکھ رہے ہیں دوستو یہ جائے نماز یا تو ایران میں بنی ہے یا پھر یہ افغانستان کے اندر تیار ہوئی ہوگی یا پھر یہ جائے نماز جو ہے یہ ٹرکی میں بنی ہوگی یا پھر الٹی میٹلی ایک ہی جگہ ہے جہاں پر جائے نمازیں منتی ہیں اور وہ ہے چائنا ان ممالک میں سے جس بھی جگہ پر یہ بنی ہے ان لوگوں نے اپنے ڈراغنز کی تصویریں یعنی کہ جناتی تاغوتی تصاویر کو اس جائے نماز کے اوپر آویزہ کر رکھا ہے تاکہ جب آپ نماز ادا کر رہی ہوں تو آپ کا دیہان نماز کی خشوہ خضو سے بھٹک کر کسی دوسری جانب چلا چاہے آپ کو باقاعدہ ببانگ دوہل غور کرنے پر نظر آ رہا ہے یہ جو شکل بنی ہوئی ہے یہ بلکل ویسی ہی شکل ہے جیسی تاش کے پتوں پر بنی ہوتی ہے اس کا ایک پراپر مو ہے ناک ہے سر ہے قائن ہے اور بالوں کی جگہ پہ شولے بنے ہوئے ہیں اس کو دیکھ کر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید کسی بھوت پریت کسی جن کی یا پھر کسی ایسی غیر مری مخلوق کی یہ تصویر ہے جسے دیکھ کر ایک لمحے کیلئے آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور اسے پلاسٹک کی چٹائی جو ہے دوستو وہ ہزار گناہ بہتر ہے اس نرم جائے نماز سے جس کو آپ لوگ دیکھ کر اپنی جو آپ کی نظر ہے جو آپ لوگوں کا دیان ہے وہ کسی دوسری جانب چلا جائے اللہ تعالیٰ کی ذات ان لوگوں کو عقل سلیم مطا فرمائے اور مسلمانوں کو ایسے لوگوں کی پیروی کرنے سے باز فرمائے جو کہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا کھلوار کرتے ہیں اور ان میں سے بیشتر وہ ہیں جو منافق ہیں جنہوں نے زبان سے تو کلمہ ہے تو عیبہ پڑھ رکھا ہے لیکن دل سے وہ آج بھی یہودی اور نصرانی ہیں پیارے دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ